اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکہ یا سیدیہ رحمت اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ رحمت اللہ وعلانکہ واسحابکہ یا عبیدیہ محمد رسیل اللہ سلام علیکہ یا سیدیہ رحمت اللہ سلام علیکہ یا سیدیہ رحمت اللہ رحمت اللہ میں لب کے لیاں کتوں سنا تیرے دھال دا تیرے یاد صفتہ دا کوئی بھی حساب نہیں تو دیکھتے تیرے آن غلامہ دا جواب نہیں تیرے یاد صفتہ دا کوئی بھی حساب نہیں تو دیکھتے تیرے آن غلامہ دا جواب نہیں پھرانو تو نور بندے حبشی بلال دا میں لب کے لیاں کتوں سنا تیرے دھال دا دنیا تی آیا کوئی تیری نام سال دا چیرہ تیرہ نور بندے ساری کائنات نور اب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نور چیرہ تیرہ نور بندے ساری کائنات نور تیرہ اب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نور شہدہ زمانہ تیرے خسن و جمال دا میں لب کے لیاں کتوں سوڑا تیرے نال دا دنیا تی آیا کوئی تیری نام سال دا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے پیار حبیر سید عالم رحمت للعالمین شکل مدنبین عنیس فریبیند زہاد مبرقہ دیواس اللہ علیہ وسلم میرے مہتران عزیز دوستو اس ماہ مبارک ماہ رمضان بڑیاں نسبتہ نے ایک نسبتہ دیوچی بھی ہے میرا محبوب بڑی شان و سوکت اندال مکہ داخل اندینے مکہ خطہ دیں اگتائے یعنی یہ رمضان بھی تاریخ نو محبوب نو مکہ خطہ دار ازاد ملیا داست تاریخ میں بیری باہبوب مدینے میں چروانا ہوئے اس مناسبتہ نال کیونکہ بھی تاریخ یا اگلے دن جڑے نے الحمدللہ علیہ وسلم کی نسکتہ اور بھی عرض کردے قابل نے اس وحث سے چاہیا کہ مکہ خطہ دار مضمون جڑے مؤرد کران اللہ ربی کائنات جنہیں اس اسلام عظمتہ عطا فرمائیاں نے اللہ قال کی کائنات اسی طرح ساڑھے ایمان وسلم کی عطا فرمائے سانے یقین دی نعم کو عطا فرمائے سانے محبوب نو اللہ کی وحث سے حضورت فرمائے میرے محترم محسوس سوستو میرے محبوب سید عالم رحمت العالمین شکل مدنبین مکی زندگید اندر بہت سارے دکھ چلے قدی رسیہ میں جھکنڈے کھلا رہے گئے قدی رات میں جھکھو کنڈے گئے قدی پتھر مارے گئے قدی کنڈے پچھائے گئے ترہ ترہ دید عذیت نہ دے کہ میرے محبوب نو ستایا گیا تو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب نو فرمایا میرے محبوب نوزہ حجرت کر مدینہ چلے جائے مدینہ والے خوش رسیب جنہاں نے میرے محبوب نو ساتھ دیتا اس ہی واسی اسی ان سارے مدینہ آکھ دیا میرے محبوب نوزہ مددگار میرے محبوب نوزہ مددگار تو پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شکل مدنبین میں بیت اللہ پاک تو حجرت فرمانے والے بیت اللہ پاک والے بیٹ کی آگت یا کھاکتی آس ہونے اور فرما دینے اے بیت اللہ میں نے دنیا قائمہ آئے تجھے سب تو زیادہ محبوب نوزہ پر تیرے مرلانے میں رہنے جندے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں زندگی نے ساتھ اتتا تو پھر ایک سار اللہ میں حاضر ہوا اللہ اکبر پیارے وصفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کے مدینہ درشمیت فرما ہے اور مدینہ رہ کے پیارے محبوب نے بڑی اکریفہ پرداش کرنے میں کفار مکہ جنہ نے مدین مکہ کے ستایا سی وہ نہیں پرداش کر سکتے سان کہ محبوب ایسی آزمتہ مل اور اسلام اس طرح پھال پھول جاوے ترہ ترہ دیا بہانے ادنال لنا ظالمہ نے میرے محبوب جنہ جہاد کی تھی میرے محبوب جنہ جنگہ کی تھی کدھی جنگ پدردہ مقام آیا کدھی جنگ غہدہ مقام آیا کدھی جنگ خندق دیاں چڑھتا ہویا پیارے آقا سیدی عالم رحمت العالمین شکل مدنبیم نے جنگ خندق دوباز فرمایا میرے صحابہ اگر کافر سانتی حمراہ کر دے رہنے ہون اسی انشاء اللہ علیہ وسلم اللہ حکم جس ہم اکسر کے پیارے مصباح کریم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سوہ صحابہ نے لے کے احرام بن کے عمر دی نید نال محبوب پکے جا رہے ہیں تفعار مکہ نے بتا چلیا انہ نے روک گیتا موائلہ لکھیا گیا تحریر لکھی گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھی کی ایسی عہدہ وقت جنگ نہیں کران گیا آپ سے سبون لینا کہ مانگے کئی شرطہ ایسی یہ دکھیا گئی ہیں ہرحال چند سال کو بعد ہی کفار مکہ نے اسے شرط نو توڑ دیتا ہے اور توڑیا ایس طرح کہ کچھ قبیلہ جنہ نے میری آقا ربی بحمد حلیق سان جنہ نے موائلہ کی طریق سونے آزی طرح ساتھ نبا مانگے جنہ نے کوئی وقت آیا تھی ایسی تاڑے نال کھڑے ہو مانگے میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شکل دیونا غلامہ دیونا ظالمانے رات روم خون رزی کیتی رات روم ستیاں پیانو جا کے قتل کیتا بچیاں زبا کے مچھڑیا میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شکل مدربین مدینہ میں سے تشریف فرمانے اما ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھار آپ نے حجرے میں چوستے رابطہ ٹکانہ سے آپ محسن خانے وجہ تشریف فرما ہوئے تو تین دفعہ فرمایا لبائک 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 لسر تو لسر تو لسر میرے محبوب نبی پیار صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر تشریف فرما ہوئے عزقی تیار صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آج اللہ گھار دے سی میرے آنکل یک کھمچاس ہوا گئے فرمایا ممونہ اجزار مانے میرے دوستان دے میرے احمدردان دے حملہ کر کے انہاں دے شہر میں برباد کر دیتا انہاں دے بچیاں نصیبہ کر چھڑیا اوہ میں نے اتھا پہ بار دے ساڑی یا رسول اللہ ساڑی مدد کر انہاں نے میرے دینے میں لبو کر کے انہاں نے بریاد کی تھی ہے اس وقت سے میں انہاں نے دیل جو ہی دیوار سے کہہ دیا سانگر پیٹ لگے مکہ پہ تھے اور مدینہ پہ تھے مرپنی کا یہ حرف کر جاؤں میرے محمد نبی پاک صلی اللہ سنو مکہ دے پور رہنے والے جنگل میں جرانے والے محبود میں پکار دینے فریاد تبینے سوڑے آن ساڑھے دے ظلم ہو رہے ہیں ساڑھے اندار کرو محبود مدینے میں اللہ بیٹ کر رہا ہے پکار گئے ہیں الحمدللہ اسے مضمون ہو اسے عقید محسید دارا کرنے کہ ساڑھے اندر مشکل پیش آرے اسی یارتنے اسی یارتنے اور اسی مضمون ہو مکمل کرنے واسطے اسے عقید مفقہ کرنے واسطے جانی رحمت اللہ عرض کر دے تنم فلسودا جا پارا یارسول اللہ دنم فلسودا جا پارا دنسیا یارسول اللہ مکہ بچوں بھول دینے مکہ بھول دینے محبوب مدینہ بچے جواب دے رہنے ہیں ایسے واس ایسے آنکھ دینے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسباب پالنا اننا دیم محریم من مغلق میرے پیارے آنکھا صحیح پیارے رحمت العالمین شبیل مدین فرماتے ہیں اے میرے غلاموں میں حاضرہ میں حاضرہ میں تعدہ ضرور پترہ لگا یعنی مکہ والے نے انویلہ توڑ دیتا سنا حدیدیہ والی گارجلیسی اس نے پچھے سے دیتا جس رفتوں نے زیادی ہوئی میرے پیارے آنکھا سیدیان رحمت العالمین شبیل مدینہ بین نے صحبہ قرآن مل بشرا فرمایا فرمایا صحبہ مکہ والے نے مبایتہ توڑ دیتا ہے وہنا کوئی حیات یا غیرت نہیں آئی اور میرے منوالے والے اور میرے محبت والے دیتیانہ نے ظلم کتا ہے بچے زبادہ چھتے ہیں وہ نسیوں نے کتے حملہ کرنا ہے مگر یہ کہ کسیوں نے پتا نہ لگے کسیوں نے پتا نہ لگے کہ اسی جہانی تیاری کر رہے ہیں اسی مکہ تو تحملہ کرنا ہے آپ نے اقروحیہ تارید دے باہر پیغام کے جنو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا دستار جے کے فرمایا کہ کسی مکہ دے جو باہر کسیوں نے نکل دینا یہ مکہ یعنی مدینے تو باہر پر نکل دینا ہے اور نہ ہی کو باہر پتا ہوتے رہے ہیں تاکہ ساڑھا ایرال جڑھا ہے ایک چھوٹیا روی پتا نہ لگے کیسے ہو کنی اچھے چاندے حکمتہ ساں یادے اے حکومنسی کہ مکہ والے جنوے میں انہیں تو تیسی حملہ کرنا گے اور وہ گبران کے ہتھیار سے ہوتے ہوگی خون رزی نہ ہوئے گی زیادہ جنگ نہ ہوئے گا اگر انہیں پتا لگیا اور ساڑھے مقاملے میں اچھے قبیلے اچھے کرنا گے اور بہت بڑا دنگ ہوئے گا بہت بڑا ارنیسی ہوئے گی اصل حکمت ہے اسی کہ محمد کریم فرمادے جاندے ساں کی حضرتی مروعہ کرتے رات جاندے اور جسملا کری یہ دادیوں اور جار سے ہوتے ہیں پیارے آقا سیدی آلوم رحمت العالمین شمیل مددین پیر بشرا کر رہے ہیں اور آپ نے جہادی تیاری واسے باہر یا قبیلہ ان پیغام پیڑی تھے حتیٰ کہ جہاں بھی جاری ہوئی ایک واقعہ امانہ فروم ہوئی پیش آیا میرے آقا سیدی آلوم رحمت العالمین شمیل مددین تشلیم فرمایا آلی زہد مانا لے لو اور دن جار بنے لے گے فرام کام دے کے عورت جاری ہے خط لے گے خط لے گے مکہ جاری ہے اور کوئی خط کڑ کے لے گے ہو خط لے گیا واپس علی نضی اللہ تعالیٰ نبول اور وہ صحابی اس مقام دے جس وقت پہنچے واقعے اسے شکل دیا اور اور ہی آگے جاری تھی علی نضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رب تیرے کل خط ہے وہ کٹ کے دے وہ آکھا لگی میرے کل کوئی خاطنی اسی چور اسی لاکوہ نے شور پا دیتا آپ نے دروار کار لے گا آپ فرما لے گے زالمہ تیرے کل خط ہے موں چھوڑ گول سکتی ہے میرا بابو جھوڑنی بورس ہوتا میں دنوں قتل کراؤں گا اور تیری خالے دلچوں خط کٹاں گا کہ میرا بابو سچا ہے میرے بابو نے ساتھ اکنو آیا یہ سب تو انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں میں دنوں قتل کر دے گا اس نے میلیاں دیتوں خط کٹ کے دیتا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو میں نال لیا خط کی لیا کہ بابو دیکھے دنوں پیش کر دیتا اس وقت خط سامنے آیا پرش کیاکتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ کل بلایا گیا فرمایا ہاتھ کل لکھیا ہاتھ کل لکھیا آپ نے فرمایا تو مخلص محمد نہیں ہے تو مناتا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار کٹ لیا عرض کی تھی سوڑیا میں نے اجازت ہے میں اثر لاتے ماں اس وقت سے کہ سالا کوکھے دیتا رہا اے منافقت ہے دنے آقا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ مناتا گیا فرمایا آقا بلا نہیں کیے عرض کی تھی سوڑیا میرا قبیلہ امکے بچ رہتا ہے میرے بچے اٹھے رہتے ہیں میں خاتھی سواہ سے لکھی آئے کہ اونا نقوطہ لگ جاوے کہ حادم ساڑے ہم دردینی رچے ہیں میرے بچیاں نہ خیال کر میرے ذروہ اپنے اپنے بچیاں دی حفاظت آباس دیر خات لکھی آئے میرے آقا سہیدی آئے رحمت اللہ علی رحمت اللہ شکل قبیل دیر دیر فرمایا تو سچ بولیا اس سواہ سے بچے میں معاف کرنا اور اسی وجہ میں بیان کی تھی جانتی ہے کہ حادم رضی اللہ تعالیٰ جنگ مذردے میرے پیارے پیز و جلال نے جنگ مذردے والے شریک ہونے والے سرسل جنگی فرمایا میرے معافوں نے فرمایا حادم جنگی ہے جنگی ایسا منابکہ نہ کام نہیں کر سکتا اس واسے ہاتھوں نے سج بولیا لہذا اس مغاف کرتا یعنی پیارے آقا سیدی آلو رحمت اللہ علمین شکل قبیل دیرین بیٹھے بدینے نے اور چھپیا ہیا خط گڑائے معبود تو اچھے بیٹھے دس رہنے اچھے بیٹھے دس رہنے کہ اور تخط لے کے جاری ہے اور مکہ جو جارے دس رہنے کی مشہر کیسی کیونے انہوں اطلاع نہ ملے ایسا نہ ہوئے کیوں جنگ دی تیاری کا ساڑھا رکھا بلا کرنا الحمدللہ سبح الحمدللہ میرے پیارے آقا سیدی آلو رحمت العالمین شکل قبیل دیرین علامہ ایہی لکیدہ ہے اسے واضح ایسی آنگ میں آنگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربا میرے پیاری آقا سیدی آلم رحمت اللہ بین شکر مدربین سورا آبو سوریان اس وقت انہیں ظلم کر لیا اس خاندان زبا کر چلیا انہوں نے برباد کر دیتا مگر شرم سار ہوئی کہ پتہ لگ جانا نبی پاک سوریان اور مونو آنا نکابرہ کرنا ساڑی باہدہ روگ نہیں ابو سفیان سمجھا گے کہ جا جا کیون اگل پنا مانگ لوو کہ اسی اپنے مہد دو تے پکے آسی کسی سمد آروا نہیں گندہ دی اسی نہیں کرنا میرے پیاری آقا سید عالم رحمت العالم شک مدل مدین ابو سفیان کون ہے ابو سفیان امیر معاوی باپ یزید دادا ابو سفیان جس نے جنگی افت انتر میری محبور در مقابلہ کی تاسی ابو سفیان بیتی امی حبیبہ میرے محبور دے روی رچھے امی حبیبہ حجرت کر حبشہ گئی او جو باپ سی سر ننگا ہوگیا میرے محبور دا پا پیش دے سی دکھیا رسی ملات جیڑا دکھی ہندہ سر سی نہ لگا لیں دیس کیونکہ باپ باپ فرزی ادھر طلب کوئی نہ لے گیا امی حبیبہ دے سہارا میرے محبور میرے نکال جلے رہے امی بردی اللہ تعالی اب اس سفیان جس سر مدینہ جانتا ہے میرے خیال آیا کہ میں اپنی بیڑی دا واسدہ پاواؤں گا میری گالوان جائے گی محمد مان جائے گا میں پہلے اپنی بیڑی گل کیوں نجھاؤں میری آقا سیدی آرم رحمت اللہ اللہ سفیان ہمیں حبی بد گر گیا جتو باپ بیڑی جانتا ہے خدا دی قسم بیٹی بڑا چاہ چاہ جانتا ہے پانی پلان دی بسرے بچھان دی خوشیاں بنا دی مگر امی حبی باپ بہی خوشی نظیب نہیں ہوئی اٹھ سال باپ باپ ملی آئے امہ حبی باپ بسرہ بچھایا میرے باپ دی امہ حبی باپ بسرے بیٹھر رکھا آگ گھر گیا باٹھ آیا جاؤ میں بسرہ رد آکھ آگ میں بسرے بیٹھر دی بسرہ بیٹھر دی فرمایا کرنا وہ سفیان جنہیں میرے دلی جن خیال آیا میری سونا بچھا بچھا اٹھا پاس کرنا مل بسرہ بچھا کہ امہ حبی بیا اب اپ سنگیار خلند جنہیں میری میرے بچھا بچھا لی بچھا بچھا لی آکھ لگی اپ جا سوسنی مشرق کو میرا را فرما دی مشرق پلی دون دا اپ جا میں سو محمود سے محبوب سے بسروں سے نہیں اٹھا سکتی محمود پاک اس طرح میرا محمود پاک میں محمود پاک بسروں سے پلیندروں نہیں اٹھا بے شکت میرا اپائن محمود پاک بڑا غصہ لگیا درند ہو کے دوٹ کھڑا ہویا میرے محمود پاک بسرہ دی بچھا دی بیٹھ کے لئے بڑیاں خوشیاں منا دیا ہے بسرہ پاک چاندی بجائے اٹھا دار دیتا وہ نے میرے امداد کی کرنی ہے میرے سوالس کی کرنی ہے صدیق اپر پڑ گیا جا کے اپران کا صدیق میرے محبوب مکہدر محمود مکہدر پناہ دے صدیق اپر دی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس میں محبوب پناہ نہیں دینے اور صدیق کوئن ہوئے پران دینے والا پھر انہیں خیال کیتا کہ میں عمر کے پڑ جانا وہ میرا رشتہ داری رشتہ داری کا بڑا حساس ہندھائے جا کیا کرنے گائے اوپر اے عمر میں پناہ دے دیں میرے خاندان تیرے مکہ والے پناہ دے دیں بے شک محمد سمنا پناہ دیں تو سمنا پناہ دے دیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب اتنا فرمایا میں دنوں کی پناہ دینی ہے جن دا خدا بھی پناہ نہیں دے لے گا جن محبوب پناہ نہ دے جن محبوب پناہ نہ دے گا تو خدا بھی پناہ نہیں دے جن محبوب پناہ نہیں دے گا خیال آئے عثمانی ساڑھا رشتہ داری عثمان قلدان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اجباب تا معیو سے محبوب ہو کے محبوب سا دیا ہے میرے پیارے آقا سیدی آلم رحمت العالمین شفی المدنگین نے دس ہزار دلشکر تیار اتنا ہے مکر دنس حجرت فرمائی دس محبوب دس رمضان رمضان شید دیتر دس تاریخ میرے محبوب مدینہ میں جو مکر بھی طرف سے گئے ایک چھوٹی گاہ اور محبوب محبوب کی نے بیان فرمائی کہ محبوب جا رہے ہیں باہر دیکھیں آئے ہوتی اپنے بچے ہاتھ گھلا دیں میرے محبوب ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوراکہ اجرا سوراکہ معاقیہ فرمایا میرے آلشکر جا رہے ہیں میری پہنچ جا رہی ہے دس آدار تیرے غلام جا رہے ہیں ایسا نہ ہوئے ہوتی میں بچہ ہوتے پیسے دے گھوڑے دا پہر آجا ہوئے کہ تیس سوراکہ تو کھڑا رہے جب تاکہ سوراکہ نہ نکل جا رہے ہیں اس وقت تم یہ تھو نہیں اکنا اے نا بچیاں دی رات کی بری کوئی تیرے بچے نہ مل جان میں قربان جماں سویاں تو رحمت اللہ علیہ وسلم آج سڑھیوں میں جنگا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما گئے نہ قتل ہونے والے لو پتا ہے میں نے کیوں قتل کیتا گیا ہے نہ قتل کرنے والے ظالم لو پتا ہے کہ میں کیوں قتل کیتا ہے کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں معصوم بچے شہید کیتے جاندے ہیں معصوم مدرومہ جاتے ظلم کیتا جاندے ہیں نمازی نماز والے نے لہین کتیاں پتر باروں ہونڈا ہے سارے نے شہید کر کے چلا جاندہ ہے کوئی پچھن والا نہیں اس وقتے گئی یہودی لہین سڑھا حضلی تشکنہ ہے ایسے لہین نے ساڑھے بہت بہت ظلم کیتے ہیں ہندو سان کے ساڑھے مسلمانہ دے ظلم معصوم بچیاں جاتے ظلم ہوڑا ہے مگر وہ پچھن والا نہیں دعوے بڑے نے اور دعوے بڑے بڑے نے اسی انسانی درگی رکھنے والے ہیں پہ میرے محبوب نے بچیاں نہیں فاتھے کیتی کہ یہ نہ جانتے کرتا کہ آپ آجائے ہوئے میرے محبوب جس وقت اپنے سپاس جناروں پیدے اندرسان فرمادے اندرسان کے درخت نہیں کٹنے حالتہ درخت نہیں کٹنے تو دوالا جانور زبان نہیں کرنا مڈیاں بندیاں نو کچھ نہیں کرنا محصول بچیاں نو کچھ نہیں کرنا عورتہ نو کچھ نہیں کرنا علاقہ تباہ و برباد نہیں کرنا یہ دوالے مقابلے جانوے جانوے جانونا مقابلہ کرنا یہ ساڑے اسلام کا مشرہ ہے الحمدللہ سبح الحمدللہ آج سامس سکھ آگے دینے تیری ساڑا ساڑا بچ چاردہ پنجاب لڑتہ پجاب دینے یہ دیکھو آج اسی آگے سیف ساڑے بڑے حمداد نے خدا دی کروں ساڑیاں بچیاں دینے بچوں جڑکن دیا ماما دے دل 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 رہے مسلمان بچیاں ظلم نہیں کیتا بے شاہد سامسلطالی کی تھی ساڑے دے بڑے ظلم پہ اور یہ ظلم ہے نیشہ ساڑے دے ظلم کردے آئے سامسلطالی میں تھی کی کتا کہ ظلمہ کافرہ دے کرا دے ہتھیار پہنے اور مسلمانوں دے کنوینہ سارے ہتھیار ضبط کر رہے تاکہ نہتے ہو جانا مگر خدا شاہد اور ہمیشہ ساڑا رہے گا میرے رب کے سر جلال دل آباد آئے تسی میرے پانکے رہو گئے میں تاڑی 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 ہوا والی کو اندیکھ گا تسی اپنے آپ میرے سکر کر دے یاری آکھا سیدی آمی رحمت العالمین شکل مگرمین تسری فرما ہوئے اب پاس رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگ گیا ابو سبیان مناردہ کے آیا باہر وادی میں جاہا کے ایک جماعت اس وقت اب اے 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 اب سبیان آکھا اب اے 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 باہر باہر وادی تو آکرنا کہا عباس تیرے پتی جدی کو کون جا رہی ہے فرمایا نہیں میرے محبوب دے انعام جا رہتے ہیں تیسرا حضار قدریا جس وقت تو ابو سبیان آکرنا کہا اے عباس تیرے پتی جدی بڑی بھول یہ دن حضار دا پتی جدی جبانت نام دی ہے فرمایا تو مجھے دی میں خیار دے پچھی آ رہا ہے جس وقت محبوب دی جبانت جس وقت آئی اس وقت حران پریشان ہو گیا کہ ایسے نوہے دے اندر یعنی زیرا پینی ہوئیان ہے اور ہتھیار لگے ہوئیان ہے میری محبوب دے غلام پڑی شام شوق تنال جا رہا ہے پیارے آقا سیدی عالم رحمت العالمین شکل میں دے پھروایا اے میری اصحابہ جنگل دے وچھے محبوب دے نیڑے جنگل دے وچھے اپنے اپنے دنبول آگا ہو اور ہر تبود مال رشن ہونے چاہیے مقصد تیسی کہ کافر اچھے ہو کے پہانیاں سے چڑھ کے لیٹھنگے انہوں نے پتہ لگے جیسے دا سزاری فوج ہے وہ کتنی جگہ دے پیٹھے لیں رات انہوں نے اس وقت روشیاں دے لیا کہ انہوں نے دے چکے چھڑ گئے اور وہ آدھیار سے لگے حتیٰ کہ انہوں نے ابو سبیان اور اللہ اچھے کروئے پہ دیا کہ محبوب خدا دے پھروا لے لگو اور انہوں نے سلائے پھر لو پیارے آقا سیدی عالم رحمت العالمین شکل میں دے پھرکیر کرم فرمایا میرے محبوب نے پھرے ساتھ پھر پھایا فرمایا جیڑا ابو سبیان دے گھر چلا جاگے انہوں نے کچھ نہیں کہنا جیڑا حرم پاک مجھے داکل ہو جاگے انہوں نے کچھ نہیں کہنا جیڑے دروا دے پند ہون انہوں نے کچھ نہیں کہنا میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دے ٹائم کیا چیز ہوتے چڑھ کے مکہ مجھے داکل ہوں دے میں میرے محبوب تکپر نہ لئی قرور دے نال نہیں بلکہ اپنا سیر چکیا ہویا ہے اور ہنے دے نال سے اپنا ہویا ہے محبوب شہر چپا کے مکہ مجھے داکل ہوئے اور پاک حرم دے داکل ہوگے تیری پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک 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 میرے آنکہ سیدیان رحمت العالمین شکل مدرمین بلکہ داکل ہوئے پہلاوں میں ہانی نے نہیں اپلا تعلقہ دے گھر گئے جس گھر تو محران روٹیو آپ اچھے جاگے اور احرام بھن گی میرے محبوب آئے تو آپ کرنے بعد سے روایت میں چودہ ہیں یہ ٹاچیزوں تھے محبوب میں تو آپ پیتان اور پھر ان دفعہ اللہ اکبر فرمایا جس وقت اللہ اکبر فرمایا جس وقت دس ہزار آواز اللہ اکبر دی مکم کے لئے پہاڑیا بھی گل گئے لرز میں بیاری آقا سیدیال رحمت اللہ اکبر شکر امدنہ دین میں مکہ فرمایا حضرت خالد انہیں ورید ربی اللہ اکبر دی غرب دی رات تھوڑی یہ جڑک ہوئی باقی کوئی جہاز نہیں یعنی جانگ نہیں ہویا چومی کا فرما رہے گا کہ تین مسلمان شہید ہوئے یعنی تھوڑی یہ جڑک خالد انہیں ورید ربی اللہ اکبر دی بہرحال بیاری آقا سیدیال رحمت اللہ عالمین شکر امدنہ دین بڑی شاہر و شاہر دین مکہ دے حرم پاک جدہ ہوئے یعنی آقا سیدیال رحمت اللہ عالمین شکر امدنہ دین اس سبت حرم پاک اتھا گھلو گویا حرم پاک گویا ویٹا پسکوڑیا اتنے بڑی جدائی تو بات تجریف فرمایو اتنے بڑی جدائی تو بات آئیو مہدتواریا رحمت تک دا رہ گیا میں انتے لوگانے بڑی کانہ کنا شکر ایسی میرے میں بڑی رکھی وارے میں سنیا میں خدا آدھا گھر ہوکے میں خدا آدھا گھر ہوکے یہ دے بڑی پرستی ہو رہی ہے یہ دارتی عبادت ہو رہی ہے یاری آقا سیدیال رحمت اللہ عالمین شکر امدنہ دین ان بکے وجہ اس حرم پاک جدہ بیت اللہ پاک جدہ داخل ہوگے عجیم شان ہے میری آقا سیدیال رحمت اللہ عالمین شکر امدنہ دین جدہ بکے وجہ ساتھ اور اس وقت دونہ لوگان دائے روائی سی کہ جو میرا آکنوں یا پیر والے دن بیت اللہ پاک دروازہ کھولیا جاندہ اور پھر وہ دیکھ چکاڑ کے لیے مرسز روگ سران دیمان پڑھ دے نفر پڑھ دے سیدیال سویدی دیکھ آدھے ترک دیکھ آدھے میری پیاری آقا سیدیال رحمت اللہ عالمین شکر امدنہ دین نے ایک دفا او جرا کنی مردار دی عثمان من طرح اس لوگ لائک انہوں اکڑ گا یا میں نے چاہی دے میں نے حرم پاگئے گئے بیت اللہ پانک اکڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو بغانہ جو جامع جامعی دے سکرہ دنوں جامعی دے پہلے ازبانہ بھی گانے میری آقا سیدیالم رحمت العالمین شکر امدنہ دین نے فرمایا عثمان ایک وقت ایسا ہوئے گا چاہی میرے ہاتھ میں چھوڑے گی ایک وقت ایسا ہوئے گا چاہی میرے ہاتھ میں چھوڑے گی میں جنہوں جاناں گا چاہی اکڑا کرانا عثمان لرز گیا آکھن گا پریشان ہو گیا آکھن گا انہوں نے قرآش مکہ مر گئے خون گے قرآش مکہ ظلیل ہو گئے میرے معلوم کریم نے برمایا نا نا قرآش مکہ جیسے مکہ جیسے مکہ جیسے مکہ میرے کل آئے گی قرآش مکہ جیسے مکہ پوری کائنات جیسے مکہ جیسے مکہ جیسے مکہ میرے کل آئے گی اللہ پرندہ اور پرمزر ظبر کر کے دیکھو جس رکھ تو سپردن بلایا بیت اللہ پاعدہ جنہ بھول مواز عثمان بنت اللہ سامنے ہوتا ایس فرمایا عثمان کو کلی آدی جیسے مر گئے ہمانگے ہمانگے میرے آدھر فرمایا لیا جاہتی جاہتی تھندیا تھندر کڑھائی میرے پیارے مسکتین سبی پیت اللہ پاعدہ دربادہ کو لیا فرمایا عثمان خان سچی ہوگی ارد بطی حضور سچی ہوگی اور مینو کرمہ بڑھو میرے محمود کرمہ بڑھا میرے محمود کریم نے فرمایا عثمان لیا حرمت انو چاپی دے رہا ماں قیامت تاک تیرے خاند میں چاپی ربنے تاریخ شاہد ہے آج ہی اسے خاندام در چاپی ہے بہت اللہ پاعدہ دی چاپی عثمان در خاندام میرے بہرحال میرے پیارے بہرحال سامنے دکھ دے پیار میرے آکار بھرحال خاندام مدے غبل بھال چاپی چاپی دے موہ بھارت دکھ گیا ٹھوٹ گیا پھر سارے میرے آکار بھارت خاندام چھڑی دے سارے دکھ دے مہکی این فرماد نے مہبوب ہاتھ لیکن کیوں کھڑھ بہرحال میرے پیاری آقا سعیدی آلیم رحمت العالمین شہر رحمت بہرحال میرے پیاری آلیم رحمت اللہ تعالیٰ ملایا فرمایا میرے مبارک آیو جلہ والے اچھا دلاغوں میں سکتے ہو فرمایا علی اے ٹھیک تو شہر خدا ہے اے ٹھیک تو حیدر پر آرے ہیں ن poly滋ٹا کے خدا ہے اے ٹھیک تو حیدر پر آرے ہیں بہرحال میرے پیاری آقا سعیدی آلیم رحمت اللہ تعالیم میں چاہتے ارشیتیم نے فائل پکڑ سکنایا میرے پیاری آنکھر بھی پیل سر نے فرمایا اے علی تیرے جب خدا دا فدر ہے تو اسلام ریاض مند واس سے میرے موڑیاں سے چڑھے آئے تانبے کائنات میں ہزار کرتا دیتے ہیں میرے پیاری علی رضی اللہ تعالیٰ نے موڑیاں سے چڑھے تھی عزمتہ کی ملیاں عزمتہ کی ملیاں ساری جہان پہلے فرما تیرے بڑا پلاغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نبا موڑیاں سے چڑھے نے تھی آخر دنے میں عرشیتیم تک پہنچ گیا خدا دی قسموں سیان ست سال مابوتیاں موڑیاں سے سوار گیا ہے جس بچے نے جس حسین نے جس حسین نے مابوتیاں سے ست سال سواری کی تھی ہوئے جنہیں مابوتیاں زلفانیاں باقا پڑھا دے ہون جنہیں اگروں پڑھنواز دے پڑھنواز دے نانا جاندے موڑیاں سے سوار ہو گئے جاندے بھونٹی کو سہو سنائن کی رہ کریمین دے کی شان ہے علی ایک میری چڑھی آئے تھی آخدہ میں عرشیتیم تے پہنچ گیا وہاں میں عرشیتیم دے قریب ہو گیا وہاں خود حسین دے کی شان ہے جنہیں میرے محبوبیاں موڑیاں دے چھڑ دے لے پیاری آخر سیدی آلو رحمت اللہ میں مین شکل مدنمیم دے علی نے ساریہ بھٹا مصر دے چھڑ دے چھڑ دے لائے تو یہ سرد محبوب دے علام اترے ہیں تو مذکر آئے میرے محبوب فرما دے رہے علی مسکران دی کی وجہ ہے کیوں حسے ہو عرش کی تھی سونیا ملٹی پر لتی تو تلے آئے دے ذاٹی میں لگی پھر بھائی آلی چڑھانے والا میں آسان دے لان والا لان والے جبرائیل سانے سواس دیتے مساندی میں لگ میرے پیاری آقا سیدی عالم رحمت اللہ شکل مدنم دے مکے والے کچھ تاپاہ نکل گیا تو اڑ گئے کچھ روک بنہا لے نباس دے آگئے میری پیاری آقا سیدی عالم رحمت اللہ شکل مدنم دے مکے والے اے لوگوں میرے دیت ورن کی امید دیت ورن کی کیونکہ سارا دیل سامنے اسی کرنے بھی مچھا دیل سا اسی پتھر بھی مال دے سا اسی درازے میں تکھو بھی کر دینے اسی دیوزریاں میں ستیانے محبوب نوگاریاں میں ستیانے ہر لحاظ مازی برا کلا کہنے رہے ہیں آج ساڑیاں موٹیاں اڑا دیتیاں جانگیاں آج ساڑیاں سیرہ دیل لگ جانگے مگرے پیارے آقا ربی پیزن سرما دینے اے پوریش مکہ آج تو آج نال کی اتفاق ہوئے عرض کر دینے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حریم باو دا پترے حریم دادے دا پترے شان والا دادے شان والا باو دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمتی اپیل کر دینے ہیں یاری آقا ربی پیزن سرما دینے ہیں اے پوریش مکہ آج میں تو آج نالو ہی اتفاق کر دانا ہیں جیڑا یوں سب لے جرام نے اپنے آقایاں نال کینکا سی اور فرمایز اللہ تسریب آلے گبر جو جاؤ درمہ آزاد کی تاب میں آج کھڑے گبر کوئی بلدہ نہیں اے کیونہ آقایا جاؤ تیرے بار جو آکھار دگیانوں کوئی نہیں سبالتا دنیا تے آیا کوئی تیری نال سبالتا میری آقا ربی پیزن سرما دینے ہیں آیا پرہش مکہ تو ساتھ درمہ پڑے کی تینے ہیں پڑھنا تو نہیں بھاو چیتا ایک بھوزانہ نامی بھوزانہ نامی بڑھا بڑھا پہلوانی انہاں دنہ میں چودہ دن جو خیال آیا یہ ہوگی نا دن محبوب خدا ہے حرم پاہدہ تواہ کر دینے تیر میں بار کر کے لئے آنو شہید کر دینے فوزانہ آیا محبوب تواہ کر دینے بار جگرانی پہ ہوگا پیاری آقا سمجھے اللہ علیہ وسلم تیس ساتھ تواہ میں سبت کر کے بھوزانہ والے کیا جب میرے محبوب قریب ہوئے فرمایا خدا داری توباہ کرنا ٹائم نہیں آیا ناڑے سینے میں دہات پہ آیا مزالہ آخرین ہے کہ پہلے میرے دیم جو وضف تھے وہ سی پڑی دشپڑی سی مگر میں جس وقت جب محبوب نے حد رکھا رہا میرے دیم جو سارے مکس سے نکل گئے سارے مکس و اناد نکل گئے اسلام کی محبت پیدا ہو گئی قرآن کی محبت پیدا ہو گئی محبوب میں سارے تو عزیز ہو گئے میں قرآن مرگ پیدا مار ہو گیا فرمایا خدا اللہ کی ارادہ لے گئے آزی کی ارادہ لے گئے آزی ہاتھ پانے گئے آزی سنے آ آیا کہ میں شہید کرنے وہاں دکستان پر تیری دحمت میں اسی دنیا پھر میں کونہ کمان پتھن مارنے پتھن مارنے پتھن مارنے پتھن مارنے پتھن مارنے زر سکر جنہ پتھن مارنے درہ پہرے آخر سید آرم رحمت العالمین شبیل مدیندہ خلاف فرزالہ کسی ہے عورتے نہ جہادت زمانے میں جو بورے براسم صاحب جا رہے ہوں اس ہی رسے جانا زیراستو پیٹھیں وہ بیک دیئے کہ فرزالہ نمی پاک جا گیا یہ سختر تو ننگ گیا یہ پچھو آجا وقت موسیقی 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 لہذا غیر عورتی طرح لڑھ روٹھا گے لیکنہ میرے باہر مجھے رہا ہے تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا مو کیا دیکھتے ہیں کون آنکھوں میں جھٹے دیکھ کے تلو رکھتے ہیں سونا جو ہے تیرے غلائن ہونڈ خدالہ اقدر میں ہونڈ تیرے غمدانی رہ دیا میں بس کو معلوم چکتا ہوں اللہ 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 جو پیارے مسئلہ کریں سیدی آل رحمت العالمین شکم اللہ دین مکہ اے پاک میں چھپاندرہ دین رہت سیدی فرماؤں میرے آقا سیدی آل رحمت العالمین شکم اللہ دین تیرے پول حمدہ رحمت اللہ چھوٹی دی پتری کو دے خوزانگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سیدی ناو لگایا اللہ اللہ بچی ملو دے لیو بہر حال کس سامنے میرے دوستو ابن سفیان اس وقت مسلمان ہویا جس وقت رحمت رحمت اللہ تعالیٰ دین آل کہا سا اور دیکھ کیا سیدی اتنی بڑی بھوڑ جا رہی ہے ابن سفیان مسلمان ہو گیا ابن سفیان اسلامی قیمت کی تھی اور ابن سفیان کی بیوی ہندہ ہندہ جس نے حمدہ رحمت اللہ تعالیٰ تک لے جانتا دراج بہشی مو ایرام دے کے لارج دے کے حمدہ رحمت اللہ تعالیٰ شہید کرایا سی تو حمدہ رحمت اللہ تعالیٰ بھی شہادت سونے ہیں مگر ہندہ رحمت اللہ تعالیٰ محبود نے دامن پر پناہ دے چلی اس وقت سے کہ جڑا اسلام میں چاہا گیا میرے محبود نے زبطین نہ لکھایا اللہ حرکی قائنات سامنے دعائے حرکی قائنات ساڑھی آلی منبول فرمائے اور آلہ جو میرے محبود طرح توجہ کر کے سبزمدہ سنے رہی جالی اندھر کو سبر کر کے مولیاں جالی ہمجھ پاکتے میرے مال کلو نظر کی کرم کرم کی نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ من کرم کی نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ نا نا تمہارا نا تمہارا تمہارا یا رسول اللہ صدا سدا ربی تیران ورم یا رسول اللہ صدا رسید ربی تیران ورم یا رسول اللہ یکہ ہم گزارا ہے یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا ہے یا رسول اللہ جنتے اندر گریبا دا گزارا ہے یا رسول اللہ قدیم تقاب دے خورے نظارا ہے یا رسول اللہ قدیم تقاب دے خورے نظارا ہے یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کروں نظارا ہے یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کروں نظارا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ